ڈائیف میں جو میری اچھیو میٹا نا وہ یہی ہے کھانا پینا سونا اور بس آوارا گردی دیکھ دیاں گو سنتے کانوں کو لیے اسلام کا السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائے نیو ویلوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے گھرمیاں بنائی ہوئی یا ایسی بات یہ دوب بہت بہت تیز ہے بس کچھ دیر پہلے میری مارننگ ہوئی ہے طبیعت خراب تھی تو میں لیٹ اٹھاؤں گا آج رہا دین یہ ہے کہ لیئر میں نے نیچے نا ونٹرزالی پوری کی ہوئی ہیں دو میں نے پہنی ہوئی ہیں جس میں ایک اونگی آف سویٹر بھی ہے جس میں جو آنا آپ کو گھرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے دوب میں اور ویسے بھی الحمدللہ آپ کو بتایا ہے کہ دوب یہاں پہ صحیح اے ون لگتی ہے لیکن دوب کو چھوڑیں آپ سب سے پہلے لائک اور سبسکرائب کریں باقی باتیں آپ سے آگے چل کے ہوں گی ہاں یہ کر لو پہلے دیکھنے کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے بریک بات کیونکہ بریک بات کیونکہ بریک بات ٹائم گزر چکے اب لنچ والا ٹائم ہے اپنے تو دو ہی مین کام ہیں کھانا پینا اور سونا بس ایسے بھی ملک کے کوئی علاق اچھے نہیں ہیں تو بس چل کریں ہیں زیادہ اپنی ٹنشن لینی ہے ابھی کچن میں پہنچا ہوں دیکھوں یار لنچ میں کیا بند ہے زوروں کی بھونک لگی رہی ہے تو ویسے تو میں اتنا لیٹ رفتہ نہیں ہوں لیکن آج کار میں رات کھنا ہی بھی کام کرتا ہوں اس لیے میری لیٹ آنکھ کھلی ہے سمجھ رہا آپ سمجھ رہا آپ سمجھ رہا آپ ریپورٹنگ پر آمدہ کچن ماشاءاللہ آج بند رہی ہے چھوٹی کلیجی واہ 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 خون کی میرے میں بہت کمی ہوگی ہے پتہ کام میں بہت ہی بھی کرتا ہوں اس لیے پھر لنچ آج رہا انشاءاللہ رہا زبردست کی سمجھ رہا کریں گے چھوٹی کلیجی کے ساتھ ماشاءاللہ الحمدللہ ہر نعمد فضل کرم کے لیے جو میرے مالک نے عطا فرمایا اور عطا فرمایے گا ماشاءاللہ آپ نے لازمی کہنا ہے الحمدللہ گائز میرا بلنچ ہو چکا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کھانا پینا اور سونا میرا ایک کام ہے کھا میں نے لیا اوپر سے ایک دفعہ پھر کھانا ہے میٹھا تھوڑی دیر بعد کیونکہ ہیوی لنچ کر لیا میں نے پلنچ اور اس کے بعد پیئیں گے وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کیا کھاؤں گا اور کیا پیوں گا ویسے تو بات یہ ہے کہ میں نے اسے بھی بولا تھا کہ will you marry me گوشت اوجری انتڑیاں پھپڑے پائے سیرا اپنی دکان کی جلیبی شکروارے ہر چیز کھلاوں گا تمہیں اس نے آواز ایسے کر کے بولا جا آپ پر آمار پچھا ہو تمہارے جتنے خوبصورت نہیں ہیں لیکن میری طرح سے تمہارے لیے کیا ہوا کیا ہوا سوری مجھے پھولوں سے الرجی ہے واقعات بہت خراب ہیں آج آپ سے باتیں کرنی ہیں انٹرنل ڈیپ انسائیڈ والی گہری گہری خطرناک والی اور کیونکہ دو دن بعد میری برث ڈے ہے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں جس نے اس نے وش کرنا ہوا ٹونٹی جنوری کو صحیح یاد سے وش کر دینا پھر نہ کہنا میں نے بتایا نہیں تھا اور توفیت آئیف کے لیے کوئٹا اور ٹل جذر میں بیٹھتا ہوں وہاں پہ آپ نے بجوانے ہوئے تو بجوانے ہوئے تو بجوانے دینا میں وہاں سے پلٹ کر لوں گا اور پھر مجھے ان بوکس کر دینا کہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں سمجھ گئے بات ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کما لیتے ہو ایس سچ مجھے گفٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے جسٹ جوکنگ تو برحال مین چیز ہے کہ آپ مجھے یاد رکھیں یہی کافی ہے اور ہر سال مجھے پتا ہے کچھ لوگ جو سالہ سال غیب رہتی ہیں پورا سال برڈے پہ مجھے وش ضرور کرتے ہیں خیر یہ باتیں الگ کی باتیں آج آپ کو بتانا ہے برد سے لے کے دل یہاں تک کیا اچیف کی ہے کھانا پینا اور سونے کے لاوہ ان سب باتوں سے زیادہ ضروری ہے کہ میں نے خود بلنچ کر لیا ہے اور اب میں اللہ کی مقلوق کا بھی خیال رکھوں تو چھت پہ تھوڑا سا پرندوں کے لئے دانہ ڈال لوں اور ساتھ ذرا سیڑھیوں اوپر چڑھ کے جاؤں گا واپس آؤں گا تو تھوڑا لنچ بھی آزم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ کو اگلا لائے عمل ساتھ ساتھ بتائیں گے سٹے ٹونڈ اور سٹے واجھ تب پھر کہہ رہا ہوں لائک اور سبسکرائب کر لو جلدی ریپورٹنگ فرام دا چھت اور بول جو ہے دانے والا بلکل خالی ہوا تھا یہ پرندوں کی خوراک میں نے ایڈ کر دی ہے دانے اور باجرہ مکس کر کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مارے رسک میں برکت اتا فرمائے مزید چھت سے ابھی ابھی واپس آ چکا ہوں اور خوبصورتی کا مجھے بتا دینا کہ میں آج خوبصورت لگ رہا ہوں یعنی لازمی کمنٹ کر کے بتانا پھر آپ گیان سے رہ جائیں گے کھانے پینے اور سونے کے علاوہ میرا ایک بہت ضروری کام ہے میرے محبت میرا پیار نیمو ڈارلنگ یہ بھی ایک مجھ زندگی کا حصہ ہے کھانا پینا سونا اور یہ چار ہو گئے ہیں شاید آپ گنتے رہنا پھر مجھے کمنٹ میں بتا دینا میں بہت بیزی ہوتا ہوں آپ کو بتا نہیں سکتا میں آپ کو کومیتی بی ابھی مجھے اس کی محبت میں یاد آیا کہ سنڈے کو آخری دفعہ یہ گاڑی بار گھومی تھی اس کے بعد میں بائیک یوز کرتا رہا ہوں یا دوستوں کے ساتھ ادھر لفنٹریاں مارتا رہا ہوں چار دن سے یہ گاڑی بلکل بند کھڑی ہے سب سے پہلے سٹارٹ کر لوں سردی ایسا نہیں اور بیٹری ڈاؤن ہو جائے پھر سمجھا کریں آج کلمنگائی بہت ہے پاکٹ میری بہت ڈاؤن ہوئی ہے مشکل سے اس کے خرچے ہی میں چلا سکتا ہوں بس مسئلہ ایک اور بھی ہے کچھ لوگوں نے مجھے ایڈوائز کی تھی کہ چھوٹی گاڑی لے لو میرا خود بھی مور تھا کہ میں کوئی جپانی چھوٹی گاڑی دیکھ لوں لیکن یہ میں نے اس لیے رکھی تھی شاید امپریس ہو جائے اور مجھے بول دے لیکن ایسا سین نہیں ہوا بس چکر شکر مکر تو چل جاتی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے شادی پاکستان میں مشکل ہے اس کے لیے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیمو ڈالنگ الحمدللہ چار دن بعد دیکھیں کیسے سٹارٹ ہوتی ہے محبت ہے ہم دونوں کی پیار ہے ایک دفعہ پھر شکر ہر نعمت فضل کرم کے لیے جو میرے مالک نے ادا فرمایا اور ادا فرمائے گا سین یہ ہے کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مجھے ان باکس آتے ہیں انسٹا کا کاؤنٹ اس پر اٹیچ ہے میسیج بغیر آتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک میں نے لاحق میں کچھ اچیومنٹ نہیں کی سچی بات ہے میں دلیر آدمی ہوں اپنی ویکنس ماننی چاہیے انسان کو اور پھر آگے بڑھنا چاہیے کوشش میں نے بہت کی ہے لیکن ابھی تک وہ ایسی اچیومنٹ میں نہیں کر سکتا دنیاوی لحاظ سے مطلب نہیں کر سکا جو دنیا سہمتی ہے یعنی بہت زیادہ پیسہ کمانا یہ سب کچھ جو ہے یہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے یہ بس اللہ کی دین ہے اور باقی یہ ہے کہ خود میں نے نہ بس اتنے ہی کمائے ہیں جتنے مشکل سے میرے اپنے خرچے پورے ہوتے ہیں اور خرچے میرے بہت ہیوی ہیں آپ کو بتا نہیں سکتا جو میرے دوست ہیں ان کو بتا ہے جو میرے قریبی دوست ہیں اور ان سب خرچوں پر باری نیموڑ ڈالنگ اس کو ذرا سی کھانگ کھاسی ہو کھڑ کھڑ تو میں مکینک کے پاس پہنچ جاتا ہوں اور جو چیز چینج ہونے والی ہونا فوراں چینج کر لیتا ہوں تو آپ کو بتا ہے پھر یہ بڑی گاڑی ہے اس کے خرچے بھی بڑے ہوتے ہیں خیر یہ اخلاق میٹر ہے اس کی باتیں بعد میں کریں گے جو پوائنٹ ہے کہ وہ دنیاوی لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی نے پیسہ کتنا کمایا اور کیسے کمایا یہ بھی نہیں دیکھتے آج کل یہ نہیں دیکھتے کیسا کمایا مین چیز ہے کہ کتنا کمایا ہے اور بس یہ چیز دیکھتے ہیں پانپینٹ شو جس کو دکھاوا کہتے ہیں چمک دمک دیکھتے ہیں تو وہ چمک دمک ابھی نہیں آئی مجھ میں کوشش بہت کی ہے چمکانے کی خود کو پر چمک نہیں پائے ہم بھی پیلے گئے تھے تم بھی پیلے جاؤ گے ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے برحال کوشش جاری ہے تھک کہ ہرنا نہیں چاہیے کبھی کبھی ہو جاتا ہے بنا ڈپریس ہو جاتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے لیکن میں الحمدللہ اللہ کے ساتھ رابطہ میرا بہتر ہے اچھا ہے اب ہوں تو خطاکار گناہ گاہ سا انسان لیکن یہ ہے کہ کبھی پھر اس لیے میرا توکل اور اللہ پر ایمان و شکین جو ہے بہت ہائی ہے الحمدللہ تو بس کبھی کبھی بیج میں ایسا ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا ڈاؤن چلا جاتا ہوں لیکن پھر ایک یقین جو ہے اللہ کی ذات پہ تو اللہ بہتر کرے گا ہر کام میں ایک بہتری ہوتی ہے اللہ کی بات اس طرح کی ہے کہ کوشش بہت کی تھی فائنل انٹرویو تک بھی گیا ہوں لیکن اس کے بعد پھر کیا کہتی ہیں ہاں چراغوں میں روشنی رہ رہی پھر پتہ نہیں کیا ہوا میرے ساتھ کیا نہیں ہوا مجھے کبھی فائنل کال نہیں آئی تو برحل یہ ہے کہ میریٹ پہ میں نے اپنے انٹرویوز ٹیسٹ پرگیرہ سب پاس کیے تو آگے جا کے پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا خیر نصیبوں کی بات ہے ابھی تک لائف میں کوئی ہیوی معاملات نہیں ہوئے بس میری جگاڑیں ہی چل رہی ہیں بس جگاڑ جگاڑ میں نظام چلتا رہتا ہے میرا تو یہ بھی بہت ہے شکر ہے اللہ کا عزت آپ روز سے وقت گزر رہے اور اچھا کھانا اچھا پہنا اچھی سواری اچھا گا رہے الحمدللہ شام ہو چکی ہے روٹی میں نے پہن لیا ہے جیسے کہ کھانے پینے والا انتظام ہے تو ابھی تھوڑی سی جگہ بن گیا ابھی پینے کے انظام کروں کیوے کے ساتھ ہوگا تھوڑا سا حلوہ پپا سے بھی پوچھا ہے وہ کہتے ہیں میں بھی پیوں گا کعوہ تو ابھی جو ہے میں کعوہ بنا رہا ہوں صحیح مسائلہ دار اس میں میں نے کابی سارے الوازمات ڈال لیا ہے سونف سپاری لاچی اور جو جو ایٹم ہوتے تھے لیکن بنا شکر وزار رہا ہوں دیو ٹو پپا ڈیپیٹیز میرا مطلب ہے شگر ہے جو ان کو اس وجہ سے تو ابھی یہ بناوں گا تو سارا مزید پجائش بان جائے گی ساتھ الوے کی دو ایک برکیاں لوں گا بس زیادہ نہیں تھوڑا بہت کھاتے ہیں اتنا زیادہ نہیں کھاتا ابھی ٹائم ہو گیا ہے پینے کا کہوہ میرا ریڈی ہو چکا ہے پپا کا جو ہے وہ ان کے کمرے میں ڈراؤپ کر کے آئے ہیں وہ پتہ نہیں کیسا بنے میں تو جیسا بھی ہوگا پی لوں گا چلیں بعد میں ان کے ریمارکس آ جائیں گے کیسے ہیں ساتھ میں یہی کچھ ہلوہ بچا کچھ ہے آج دو تین دن ہو گئے ہیں الوے کو پکائے ہوئے تو بس یہ سین بنے ہے آج شاید دوسرا دن ہے تو بس یہی بچا ہے تین یہ ہے کہ اوپر جب میں دانہ ڈال کے آیا تھا نا آگے تو وہ کم تھا کیونکہ وہ بول خالی ہوا ہوا تھا تو جب اللہ تمہارا رسک بڑھائے تو تم اس کی مخلوق کا رسک بڑھا دو ابھی میں نے سوچا کہ ایک مٹھی اور برکے اس میں ڈال کے آؤں ذرا واک بھی ہو جائے گی کیاوہ اور الواف آزم ہو جائے گا یہ تھوڑے سے اور دانے اس میں میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اللہ تعالیٰ مزید قبول فرمائے اور ہمارے رسک میں مزید برکت عطا فرمائے سبحان اللہ ماشاء اللہ ابھی سینڈ میں زرا واک کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے سو جانا ہے میرا مطلب ہے فلیٹ ہو جانا ہے اس کے علاوہ میرا ایک اور بھی ضروری کام ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا فوتکی شادی گروسری یہ سارے کام ہوتے ہیں گھر کے جتنے اوٹڈور کام ہیں ساری ایکٹیویٹی میرے زیمے ہیں جن میں شادیاں ولیمے شلیمے فوتکیاں ختم سارا آنا چانان ڈرائیور یہ سب میرے کام ہیں لیکن یہ آپ کو بتا ہے ڈیلی تھوڑا ہی ہوتے ہیں یہ کبھی کبھی ہوتے ہیں پھل باقی چل پوراں پی جوانا اپنا کچھ خاص ٹائم نہیں آیا بس اسی اچھے وقت انتظار ہے کہتے ہیں پاکستان میں عدی عوام اچھے وقت انتظار کری ہے اچھے وقت کبھی بھی نہیں آتا خیر جو وقت گزر ہے وہ ہی اچھا ہے تو باقی ویسے مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ تم تو کہہ رہی ہوگی جس طرح تمہاری لائف ہے کہ یا تو قیامت آ جائے یا سب کچھ ختم ہو جائے باج یہ ہے کہ میرے کہنے یا نہ کہنے سے کیا فرق ہوتا ہے قیامت تو ایک دن ویسے ہی آ جانی ہے برحال کوئی بات نہیں میں دو تین دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی ہے میری ان کی لائف میری لائف سے بھی بہت زیادہ ٹاف ہے مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ میں نے تو چلیں کچھ بنایا نہیں ہے جو ہے اللہ کا شکر ہے لیکن ایسے بھی دنیا میں غلط ہو جاتا ہے انسان کے ان کا بنا بنایا سب کچھ ختم ہو گیا تو برحال اللہ تعالیٰ ان کی ریکاوری جلد سے جلد کروائے اور ان کے جو معبلات ہیں وہ سیٹل ہو جائیں کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے مجھے بڑا افسوس بھی ہوا ہے کیونکہ ساری لائف کی واقعی مطلب پراپر محنت تھی لیکن وہ کسی حوالے سے تھوڑی سی گڑ بڑ ہوگی ان کے لائف باقی یہ ہے کہ دوسرے بندے کو نہیں پتا ہوتا ہو سکتا ہے آپ نے 499 یعنی 499 اٹیمٹس کی ہوں اور 500 بھی دفعہ جو 500 آپ سوچا آپ سے کچھ بہت باتیں کچھ دنوں بعد پھر مجھے دھوڑا پڑتا ہے تو پھر میں اس طرح باتیں بہت کرتا ہوتا ہوں آپ کو لائف کے حوالے سے پھر دوسروں کو بھی پتا لگے موٹیویشن ملے بھائی چل کرو کھا پیو انجوائے کرو بنھا کے جوڑ کے کیا کرو گے یہ بتاؤ مجھے کسی کو کسی کی زندگی کا اعتبار مجھے کیا پتا میری لائف کتنی ہے کتنی نہیں کیا انسان ساری زندگی جوڑ جوڑ کے پیسے باغ 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 سب فینش ختم بائ بائ پیسے سے آپ فیسیلٹی ضرور خرید سکتے ہیں لیونگ سٹینڈر آپ بیٹر کر سکتے ہیں لیکن سکون اور سیحت نی خرید لیکن اس نے بڑے مزے کی بات کی اس نے بھی یہ بولا کہ آپ کی اچھی ہے آپ کا life سکون ہے پیس ہے یہ کافی ہے تو زیادہ بہت زیادہ تنشن نہ لیں بہت زیادہ بھاگ دور نہ کریں بہت مال اس کے پاس لیکن یہ بات اس نے کام کی ہے بہت بات اس کو اللہ ہم سے خوش ہے جن کو کم دیا وہ یہ نہ سوچیں کہ اللہ ہم سے نراز ہے بس اس کے رنگ ہے دنیا میں سب لوگ برابر نہیں ہو سکتے سب لوگ امیر نہیں ہو سکتے سب لوگ غریب نہیں ہو سکتے تو